پرنام پڑے بس اتنا ہو جائے کہ بس زندگی ہماری اچھے سے کٹ جائے ہم سب کر لیں گے آپ بس بتا دیجے فون پہ بھی جو لوگ بات کر رہے ہیں ان کو لگتا ہے کہ میں نے کچھ ایسے راج چھپا رکھے ہیں جو میں نہیں دے رہا ہوں تو میں دے دیتا ہوں ٹھیک ہے practical آپ کو تو example بھی دے دیتا ہوں ٹھیک but یاد رکھئے گا ایک بات کہ پرانے زمانے میں جب کوئی ویکتی کھجانہ کہیں چھپاتا تھا جو اس کا نقشہ بناتا تھا وہ ایک quiz کے فارم میں ایک puzzle کے فارم میں جس کو کہتے ہیں بھول بھولیاں کے فارم میں بناتا تھا کبھی نہیں لکھا جاتا تھا سیدھا کہ ہاں صاحب اس people کے پیڑ کی جڑھ میں کھجانہ رکھ کے جا رہا ہوں نہ انہیں کچھ بنا دیا کچھ لکھ دیا پھر انہیں پتا تھا کہ وہی لوگ دماغ لگا پائیں گے جو اس کھجانے کے لائک ہوں گے تو وہ puzzle solve کرنی پڑتی تھی کب پرچھائیں پڑے گی پونماسی کی رات کو کیسے کس جگہ پر رکے گی کہاں گڑا ہے کیسے کیا ہے ایسا ہم نے اکثر پچھروں میں بھی دیکھا اور کہانیاں بھی پڑھیں اور شاستروں میں بھی لگا کہ بھئی کچھ ودیائیں جو ہیں وہ گوپنیے ہیں اب وہ کیوں ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اور میرے اپنے پریوک بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور پہلی بار اپنے جیون میں یہ جو دو گھٹنا ہیں آپ کو بتا رہا ہوں میرے علاوہ میں نے کبھی کسی سے شیئر نہیں کری ایسا نہیں ہے کہ میں نے چھپانا چاہا کبھی اس طرح کی بات چیتی نہیں ہوئی کبھی اس طرح کا موقع نہیں ملا کہ میں یہ چیزیں شیئر کر سکوں آج پہلی بار یہ دو بات میں آپ کو پچاس ہزا لوگوں کو بتا رہا ہوں اس میں نہ کچھ رہیسے ہے جو بھی میں آپ بولنے جا رہا ہوں اس میں کہیں نہ کہیں میں آپ کو وہ ٹپ دے دوں گا لیکن وہی بات ہے بھول بھولیاں جو سمجھدار لوگ ہیں وہ اس چیز کو پکڑ لیں گے جو نہیں پکڑ پائیں گے وہ لچمی جی کی مرچی بات ہے جب میں گروہ جی کے پاس گیا گیا تھا تو گروہ جی کا ایک گفت مندر تھا گفت گفہ تھی آپ اچھا سمجھ لیجئے وہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی کوئی بھی نہیں جاتا تھا پہلی بات تو کمرے تک ہی ہر کوئی نہیں جاتا تھا پھر کمرے کے اندر اس کے اندر جانا تو وہ ہر ایک کے لیے نہیں تھا سو جب میں پہلی بار وہاں گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک تھالی میں ایک تھال تھا اور اس میں کامیہ سندور کا ایک ڈھیر ایسا پہاڑ سا بنا ہوا تھا سندور کا تو مجھے لگا کہ کچھ پنڈی ہے تو گروہ جی کی کچھ ہوگی پرسنل تو اس پہ پوجا کرتے ہوں گے بات آئی گئی ہوگی میں نے باقی چیزیں گوھر سے دیکھیں عادت تھی مجھے تھوڑا کھوجبین کی تو خیر بات آئی گئی اس کے تھوڑے دن بعد میں پھر کسی کام سے ان کے اس میں گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ اس سندور کی پنڈی میں سے نیچے ایک کونہ نکل رہا تھا سونے کا اتنا سا اس پہاڑ میں سے اور خدافاتی دماغ میرا مجھے تلن سمجھ میں آیا کہ میں نے کہا ہو نہ ہو یہ شریعنت رہے لیکن انہوں نے یہ ڈھکے سندور کے اندر دبا کے کیوں رکھا ہے پھر پوجہ کیسے کرتے ہوں گے کیسے کیا ہے سوہ سوال میرے دماغ میں کون گئے اور میں اس کی مہمہ تو دیکھ رہا تھا دیکھئے شریع کا مطلب جو ہے وہ لچمی سے ہم جوڑتے ہیں شریع دیوی لچمی جی جیسے میں نے بتایا وشنو جی کی دو پتنیاں ہیں شریع دیوی اور بھو دیوی بامنگی میں ادھر لیفٹ ہینڈ میں لچمی ہیں رائٹ ہینڈ میں بھو دیوی ہیں اور آپ دیکھئے کہ اسی لیے سارے ہم نے کہا کہ سنسار کے مالک وشنو ہیں ہم لوگ سوچتے ہیں میرا گھر آپ کے بعد آپ کے شاید بیٹے کی نیم پلیٹ لگے گی اس کے بعد کس کی لگے گی پتا نہیں رائٹ سو اس دھرتی پہ جتنی جگہ پہ ہم کھڑے ہیں مطلب ایک آدمی جتنی جگہ پہ کھڑا ہے اتنی جگہ پہ دس ہزار لوگ مر کے جا چکے ہیں تو ہم لوگ تو قرائے دار ہیں کہ نیم پلیٹ تھوڑی دیر کے لئے لگا دیتے ہیں میرا مکان میری فیکٹری میری دکان آپ کے بعد کتنے سال بعد وہ کس کی ہوگی کون اس پہ بیٹھا ہوگا آپ کا کوئی نام لینے والا بھی آج کون اپنے پردادہ کا نام لگاتا ہے اپنی پروپٹی پہ چاہے کسی نے بھی بنائی ہو تو ہم سب لوگ بس ٹیمپریری مالکانہ حق ہے ہمارا بہت ٹیمپریری لیز پہ ہے کچھ سمیں کے لئے جتنے سمیں ہم زندہ ہیں اس کے بعد وہی مالک ہیں اور وہی رہیں گے ہم آئیں گے اور ہم جائیں گے تو خیر اینیویس تو وہ شری جو ہے وہ مطلب دولت ہے اب دولت آپ کی بدیا کی بھی ہو سکتی ہے گیان کی بھی ہو سکتی ہے تانترک شکتیوں کی بھی ہو سکتی ہے اور پیسے کی بھی ہو سکتی ہے کسی بھی چیچ کی ہو سکتی ہے خیر اینیویس تو میں سمجھا کہ یہ وہ ہے مجھے لگا تو میں نے توڑا سا بلنٹ تھا میں نے گروہ جی سے پوچھلا گروہ جی اس کے اندر شریعت رہ سندور کے اندر چھپایا ہوا سو انہوں نے میری طرح دیکھا ہسے ہلکا سا مطلب منی من سوچ رہے ہوں گے خوراپ آتی تو بولے ہاں بیٹا بہت یہ ایک بہت گوپنی چیز ہوتی ہے اور ایسے ایسے رگویت کے شری سکتی میں اس کا کیسے کرنا ہے کیا چلو وہ سب انہوں نے بتایا تو بات آئی گئی ہو گئی خیر جو میں نے سٹڈی کرنی تھی میں کر رہا تھا چلا گیا ٹھیک ہے کچھ سامنے بعد کچھ سالوں بعد لوگوں نے ہمیں بھی گروہ کہنا شروع کر دیا تو ایک اچھے ہمارے دیش کے بزنسمن کے گھر جانے کا موقع ملا مجھے سو میں جب پہنچا تو ان کی دھرم پتنی تھی گھر پر اور وہ آنے والے تھے آفیس سے نکل چکے تھے بولے گروہ جی آپ بیٹھئے بس یہ چل پڑے آ رہے ہیں میں تھوڑا ٹھیک ٹائم پہ پہنچ گیا تھا تو جیسے لیڈیز کی عادت ہوتی ہے گروہ جی گھر میں چرن ڈالیے ایسے ایسے تو میں مجھے لے گئے سب سے پہلے جو ہے ان کا مندر اچھا خاصا بڑا مندر گھر میں بنایا ہوا تھا ماربل کا بڑا سندر مندر تھا اور میں نے دیکھا تو وہ ہی ٹری ڈائمینشنل شریح انتر پڑا ہوا تھا سو میں نے دیکھا آس پاس ہول پتی دھوپ اگر بتی میں نے کہا اس کا مطلب یہ یہاں پر کر رہے ہیں فل دی ریچ آدمی سو تو میں نے پوچھا میں نے کہا یہ کون کرتا ہے اس کی ساتھ تو بولے جی میں ہی کرتی ہوں جب کرائیسس تھے مجھے کسی نے بتایا تھا تو تم مجھے ہو گئے قریب اتنے سال کرتے ہوئے میں نے کہا اچھا کتنے سال اتنے ٹھیک ہے تو چلو سب جب وہ آگئے آفسس سے ہم لوگ بیٹھے وغیرہ سب تو میں نے کنڈلی دیکھی تو میں نے کہا میں نے کہا بھئی یہ تو ختم ہوا آپ کا سات سال کا اس پیریٹ میں اس کے شکر شروع ہوا تو یہاں سے آپ کا رائز ہوا ہوگا اور چل پڑے ہندوستان کے چند لوگوں میں سو بولے ہان جی تو میں نے ایک دم کو ریلیٹ کیا کہ انہوں نے کب سے اس کی پوجا شروع کری اور وہ وہ ٹائمنگ سے ایک ہی تھے جیسے ہی شریع انتر کی پوجا شروع ہوئی اور ساتھ ہی ساتھ ان کا رائز جو ہے وہ شروع ہو گیا ہم نیچولی بھائیف تو کچھ کر نہیں رہی تھی تو اس کا وہ سارا ادھر ملا ٹھیک ہے سو خیر اور بھی کوئی قصے ہیں پر چلیے وہ چھوڑیے بب میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کیسے ہوتا ہے دیکھیں یہ جو جیومیٹرک ڈیزائنز ہیں مندروں کے جب بھگوان کا پتہ تھا یتر تتر سروتر ہر جگہ ہیں تو پھر یہ اتنے ٹیکنیکلی اتنے اوچے مندر کس لیے بنائے ٹھیک ہے آپ دیکھیں کہ مندروں میں پرانے مندروں میں جو ٹیکنیکلی واسطو کے حساب سے بنیں گے چھت نہیں ہوگی چھت ہمیشہ وجن رہتا ہے چھت کے اوپر اگر دیوارے نہ ہوں وہ گر جائے آپ کے اوپر رائٹ تو وہ چھت ہی نہیں اس طرح سے جا کے دیوارے مل گئی تھی اوپر کوئی پریشر نہیں تھا اور وہ جو جیومیٹری تھی اس چیچ کی وہ جو واسطو تھا وہ اس طرح کا تلسم کرنے کے لئے تھا کہ آپ کی لاؤ لگ جائے تو کیا کچھ ایسی تلسم ہم بنا سکتے ہیں جو میٹریکل ڈیزائنز کے ساتھ بیج منتروں کے ساتھ کہ اس سے ایسی اوڑ جا نکلے ایسی چیزیں میگنٹ کی طرح کھچی چلی آئے رائٹ دولت کھچی چلی آئے کیا یہ تلسم بنایا جا سکتا ہے آنسر ہے ہاں اور وہ تلسم وہی ہے سمجھے پر وہ تھری ڈیمینشنل تھا جہاں بھی میں گیا تو وہ تھری ڈیمینشنل تھا گروہ جی نے بھی اندھی دولت کمائی پیدا کی اور ودیہ تو تھی جس سے پیدا کی میں سمجھ گیا کہ ادھر کی ہے اچھا اس کیس میں دیکھا پھر تو چلو بہت ایکسپیرینس کر لیا پر ایک ہوتی ہے فوٹو ٹو ڈیمینشنل ایک ہوتی ہے اس کا پورا تھری ڈیمینشنل لائکہ مورتی جو چارج ہو جاتا ہے اس کے بیج منتر کیسے کرنے چاہیے کیسا کیا ہے یہ بڑا ہو ہے وہ آپ کو کبھی بھی دنیا کے کسی انٹرنیٹ پہ نہیں ملیں گے کسی یوٹیوب پہ نہیں ملیں گے وہ ملیں گے ہی نہیں کیونکہ اگر وہ آدمی خود سمپن نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ کو کیا وہ بتائے گا اور آپ سے بیس ہزار پچھس ہزار روپیا فیس لے کے وہ آپ کو شریف ادیہ سادنہ سکھائے گا وہ آپ کو سکھائے گا کیسے ہوتا ہے نہیں وہ پریموش آپ کو دے سکتا ہے رائٹ اور وہ بھی تب اب میں سب سے امپورٹنٹ بات پہ آ رہا ہوں آپ کو اور میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر آپ میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے دیکھئے سادنہ سب کرتے کچھ لوگ جو من کے ساف نہیں ہوتے وہ سادنہ کرتے ہیں کچھ تانترک ایسے وہ سادنہ کرتے ہیں اپنے بھوتک سکھوں کے لئے اپنے نیم ایڈ اپنی پاور اپنے پیسے کے لئے اور ہم ان سے کہتے ہیں دیکھا بری موت مرانا کیا فائدہ ہوا اس نے تانتر ودیہ کا غلط پیوگ کیا کیا فائدہ پر کیا آپ لوگ اپنے جیون میں ودیہ وں کچھ پیسہ نہیں بچے گا تین چار دن روکے تب تو ہٹل گرایا نکلے گا تو میں کیوں جلدی چھٹی دوں گا میں کھیچوں گا اس کو پھر دبائیوں کے بل سب کچھ تو وہ لیکن محنت تو اس نے بھی کی ہے سادنہ تو اس نے بھی کی ہے دوسرا بچارہ سیوہ کے لیے کبھی کچھ نہیں کرتا غلط ہو ٹھیک سادنہ دونوں نے کی ٹھیک ہے دو ویکتی ہیں IPS میرے ساتھ کے بھی ہیں ٹھیک ہے ایک اتنا اماندار ہے کہ انڈیا کے top cops میں ہیں ٹھیک ہے dead honest اور دوسرا چھوڑتا نہیں پیسے وہ تو اگر جگڑے کی زمین بھی اس کو بتا دو گئے آپ وٹاک سے کوٹ جائیں گے بیچ میں چاہے کہیں کی بھی ہو کہنے کو IPS ہے اچھا کھاسا مال دبا رہے ٹھیک ہے آپ نے بہت دیکھا ہوگا تپسیا دونوں نے کی بننے کے لیے تپسیا راون نے بھی کی ایسے انہی شیب نے امرت دے دیا نابی میں کٹھن تپسیا کٹھور تپسیا تیاغ لیکن کس لیے یہ ستری پسند ہے اس کو وش میں کر لیتا ہو اس کو لے لیتا ہو سونے کی لنکھا پسند ہے اس کو کبجہ کر لیتا ہو تو طاقت کا غلط پریغ اور یہ کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ تانترک ہو وہ پولیس والا ہو وہ جج ہو وہ کھوئی بھی ہو محنت کر کے سادنہ کر کے جج بنے کچھ کھانے کے لیے بنے اور کچھ انصاف کرنے کے لیے بنے تو آپ مجھے ایک بات بتائیے جو لوگ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ گوڑے رہیس سے بتا دیجئے اب ہی میں نے بتا دیا میں خود اس کا پریوک تب ہی کرتا ہوں جب کی مجھے کچھ ضرورت ہوتی ہے میں چھوٹا سا پریوک کیا تھا تین مہینے کے اندر آپ پچاس زیار لوگ مل گئے چاہے آپ دس روپے بھیج رہے ہیں اور میں مندر بناتا جا رہا ہوں اس میں اتنا ہائی دینا ہے میں نے آپ پہلے بھی ویڈیو میں بتا یا تھا کہ شیف جی کو مطلب نہیں ہے وہ راون کو دے رہے ہیں کسی اسر کو دے رہے ہیں رشوت خوری کے لئے جو بنے گا آئی ای پیس وہ بھی پاس ہوگا محنت کرنے سے کتنے لوگ ہیں جو آئی پیس نہ لے کمائی کا سادن جو ہے وہ تھوڑا سا آسان ہے ایس کمپیر ٹو آئی پیس sorry to say this but میں رہا ہوں اس چیز میں تو مجھے پتا ہے رائیٹ سو کیا یہ ودیان ایسے ہی کوئی باٹ دے گا اور جو باٹ رہا ہے وہ یقین مانی آپ ٹائم گروہ ہے وہ دیکھے گا کہ یہ پات رہ اگر اس کے پاس دولت آئے گی یہ دس ہزار لوگوں کے گھر بھی چلائے گا یہ جانوروں کی گائیوں کی کمیونٹی لیونگ کرے گا اس کے پاس آئے گی کئی لوگ سمپن ہو جائیں گے تو بیٹا چل تو یہ صد کر لے کر لے چاہ تیری لائف بن گئی سمجھے کون اپنے دھندے کے رہیسے جو ہے وہ یوٹیوب پہ بھانٹ دے گا اشارہ ہی کر سکتا ہے رائٹ اب میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے اس لئے یپی ایس کی تیاری کر رہا ہے کہ آپ اس کو آشروات دیں گے بیٹا جلدی بن جا آپ کو پتا یہ ڈاکٹر بن کے کڈنیا نکالے گا لوگوں کی پیسہ لوٹے گا بینہ بات کے بلیڈ چلا دے گا آپ پیسے کے لئے آپ اس کو کا نزائز فائدہ اٹھائے گا آپ اس کو آشروات دیں گے بیٹا تو ایمیلے بن جا سو ودیہ کو ایسے اگر آپ بانٹ دیں گے اس لئے بجرگوں نے اس کو اتنا گوپنی رکھا کیونکہ شریع کا مطلب ہے شکتی تو برے ہاتھوں میں اگر وہ شکتی جائے گی تو سنسار کا کلیان نہیں ناش ہوگا وہ کرے گا سمجھ آپ تو وہ لوگ اسی کو دیتے تھے جو پتا تھا کہ یہ نیک ہے کئیوں کے ہاتھ میں ویسے بھی لگ گئی لیکن جو سمجھدار گروہ ہیں وہ دیکھ کے ہی دیں گے کس کو ضرورت ہے اور کس کو نہیں کون صحی پریوک کرے گا اور کون نہیں ٹھیک ہے میں نے اپنے ویڈیو میں آپ کو ایک tip دے دیا ہے میری بات چیت میں سے اگر آپ نے کچھ پکڑا ہو تو بہت اچھا ہے دوارہ سن لیجے گا آپ کو سمجھ میں آ جائے آپ کر لیجے گا لیکن ہاں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں گا کبھی بھی اگر آپ یہ ودیع کریں صحیح طور پہ اور کسی گرو کی گائیڈنس ہو آپ کے ساتھ کسی کو بتائیں مت پھر وہی بات ہو گی دس آپ کو دیکھ کے کریں گے دس میں سے نو کا گلتی سے نہیں ہوگا چلو وہ تو possible نہیں ایک کی گلتی سے وکیٹ میں بال گز جائے گی اور پھر وہ اس کا کیا پریوک کرے گا کچھ نہیں پتا کیونکہ انسان چاہے پندت ہو انسان ہے چاہے جوچی ہو انسان ہے چاہے جج ہو انسان ہے چاہے تانترک ہو انسان ہے اب وہ انسان سب طرح کے ہوتے اور وہ اپنی کلم کی طاقت کو کس کے لئے استعمال کرتے ہیں وہ اپنی شکتیوں کو کس کے لئے استعمال کرتے ہیں یہ ان کے اوپر depend ہے سو اگر اتھا پیسہ کمانا ہے تو یہ رام بان ہے کھالی جانے کا مطلب ہی نہیں آپ کو دو کیس میں نے بتا دی اور بہت ہے کہ جتنی مرجی ویڈیوز بنا سکتا ہوں کر لیجئے کیسے کرنا ہے آپ جانیے وہ میں نہیں بتا سکتا کیونکہ مجھے نہیں پتا آپ کون ہیں یا میرے سامنے نہیں ہیں یا میں نہیں جانتا ہوں کس لئے چاہیے ٹھیک ہے آپ کو میں خود کا اگزامپل دے رہا ہوں کوئی دلی رہنے کے بعد بمبے رہنے کے بعد گاؤں میں سترہ سال سے اگر میں آیا ہوں میں نے وہ ساری ودیائیں بندگر کے الماری میں رکھ رکھی ہیں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جب تک یہ کلیر نہ ہو کہ آپ نے پیسے کا کرنا کیا ہے تب تک اتھا پیسے کی سادھنا مت کرو جب تک آپ کو صحیح گیان نہیں ہو بس بہت ہونا چاہیے کس لئے ہونا چاہیے میرے پاس لمبی گاڑی بڑے بنگلے اور یہ شاند اس کے ساتھ جو کوٹ کیسز آئیں گے اس کے ساتھ جو ای ڈی آئی گی اس کے ساتھ جو انکم ٹیکس والے آئیں گے اس کے ساتھ جو جیلی آترہ آئیں گے کتنے سیلیبریٹیز جنہوں نے اتنا پیسہ کمایا ہمارے دیش میں آز تہار میں بیٹھ کے اپنے آخری دن گن رہے ہیں بھاگے ہوئے ہیں بہار جن کے پرسنل پلینز تھے جن کی پرسنل یارٹس تھیں وہ لوکل ٹرین میں لندن میں سفر کر رہے ہیں پتہ نہیں تھا بس چاہیے کونسپچول کلیارٹی بھی چاہیے کتنا چاہیے کیوں چاہیے کیسے چاہیے کچھ نہیں پتا اسی چیز سے ہو سکتا اگر آپ کہیں کہ مجھے دولت کمانی آئیرویدک میڈیسنس والے آتے ہیں بہار سے گند بنوا کے اور لوگوں کو دے رہے ہیں بس میں پیسہ کمالو انہیں یہ نہیں ہے کہ یہ چیز واقعی ان کو ہیل کرے گی کی نہیں کرے گی ٹھیک ہے بچے آ رہے ہیں ایم بی بی ایز کر رہے ہیں پیڈیٹیشن مل جائے گا کیوں بچوں سے پیار ہے بہت نہیں کمائی بہت ہے اس میں آج کے لانے والا فیوچر اسی کا ہے اچھی بات ہے میں یہ نہیں کہہ رہا پیسہ کمائی ٹھیک ہے پر اگر آپ نے گلت طریقے سے کمانا ہے اور آپ کو یہ ودیہ مل جاتی ہے تو آپ سوچ سماج کا کتنا آیت کر دیں گے کتنے گریب لوگوں کے آپ بینہ بات کٹ کٹ کر پیسہ لے لیں گے کتنے لوگوں کے آپ مطلب ڈرکس پہنچا دیں گے کتنا پیسہ آپ سرکار سے ہو کر لیں گے سو آپ تھوڑا سا اس چیز کا دھیان رکھیں ٹھیک clarity رکھیں پیسہ کیسے generate کرنا ہے کس لیے generate کرنا ہے ٹھیک اور پھر دیکھئے ودیہ بھی ہے اور چمتکاری رامبان بھی ہے میں کہہ گیا ہوں مول جو بات تھی اگر کوئی پکڑ سکے تو پکڑ لیں کیونکہ مجھے بھی ہدایت ہے جو چیز گوپنیت تھا ہے وہ میرے گروہ نے بھی مجھ سے وعدہ لیا تھا وہ پاتر کو ہی بتانی ہے یا راہو کس بھاو میں ہے اس بھاو سے ریلیٹیڈ آپ بتائیے بارہ بھاو کے کوئی بات نہیں جی اگلی ویڈیو اسی پہ لے لیجیے راہو پہ آپ کا اپریشیشن بھی بہت زیادہ آیا ہے کہ میں جیسے راہو کو سمجھایا آس تک کسی نے سمجھایا نہیں آپ سیکنڈلی بارہ بھاو کا مجھے یاد تو ابھی بھی ہے اور علی میں دیکھتا ہوں یہ ویڈیو سٹوپ کرنے کے بعد اگر میں آپ کو بتا پاتا ہوں تو نیکسٹ ویڈیو راہو پہ میں آپ کو دے دیتا ہوں تب تک کے لیے بہت بہت دھنے واد بہت بہت آشر واد موسیقی